بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج التبیان في علوم القرآن کا سبق نمبر پچانوے ہے اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر اشاری کے متعلق علماء کے جو اقوال ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے عزیز طلبہ مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں تفسیر اشاری کے بارے میں علماء کے چند اقوال کا میں ذکر کروں گا تاکہ ہمیں صحیح اور حق راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں اور خطا اور گمراہی سے ہماری افاظت فرمائیں اس کے بعد جو ہے وہ امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ کا قول ہوگا جو کہ اس میں خطام المسک کی حیثیت رکھتا ہے اس باب میں تو علماء کے اقوال کے بعد جو ہے امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ کا جو حتمی قول ہے جو حتمی ارشاد ہے اس باب میں تفسیر اشاری کے باب میں اس کو ذکر کریں گے تو سب سے پہلے علماء ذرکشی رحم اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب البرحان میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے متعلق صوفیہ اکرام کے اقوال کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسے مفاہیم اور حساسات ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جیسا کہ فرمان نئے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مراد نفس ہے قاتل اللہ تعالیٰ یلونکم من کفار ان کفار سے جو لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد وہ کہتے ہیں نفس ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے قریب کفار سے قتال کی علت جو ہے وہ قرب ہے اور انسان کا سب سے زیادہ قریب تو اس کا نفس ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ یلونکم اس قریب سے مراد جو ہے وہ نفس ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا یہ صوفیاء کرام کے جو مفاہیم ہیں جو ان کے اقوال ہیں تو وہ ایسے احساسات ہیں اور ایسے معانی ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں تو اس کو بیان کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پر علامہ نصفی اور علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے نقطہ نظر ذکر کیا ہے علامہ نصفی اپنی کتاب علاقائد میں فرماتے ہیں کہ نصوص قرآنی اپنے ظاہر پر محمول ہیں اور ان سے ایسے معانی کی طرف عضول کرنا جن کا اہل باطل دعویٰ کرتے ہیں یہ نیرہ الحاد ہے جبکہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باطنیاں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو ظاہر پر محمول نہیں سمجھتے آیات قرآنی کو ظاہر پر محمول نہیں سمجھتے نصوص قرآنی زاہر پر ہی محمول ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لطائف کی طرف مخفی اشارے بھی موجود ہیں جو اہل طریقت پر منکشف ہوتے ہیں یعنی ملحدین کو باطنیاں ایسا وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نصوص قرآنی جو ہیں آیات قرآنی جو ہیں ان سے ظاہر مراد نہیں ہے وہ ظاہر پر محمول نہیں ہیں بلکہ ایسے معانی اور مطالب ان سے مراد ہوتے ہیں جو معلم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اس بات سے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ شریعت کی نفی کرنا مقصد ہوتا ہے لیکن بعض محققین جو فرماتے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ایسے لطائف اور ایسے مخفی اشارے موجود ہوتے ہیں جو صرف اہل طریقت پر ہی منکشف ہوتے ہیں ان لطائف میں اور ظاہری مراد میں جمع اور تطبیق بھی ممکن ہوتی ہے تو لہٰذا ایسے جو لطائف اور اشارے ہیں وہ کمال ایمان اور خالص معرفت خداوندی میں سے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر علامہ نصوی رحمہ اللہ تعالی نے باطنی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان کا راستہ دین خداوندی میں نرہ الحاد ہے وہ ملحدین ہے جبکہ علامہ تفتہزانی رحمہ اللہ نے تھوڑا تفصیل سے موضوع کو بیان کیا اور فرمایا کہ باطنیاں کی جو گمراہی ہیں اس پر بھی انہوں نے رد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ مخفی اشاروں میں اور دقائق کے جو استمبات ہوتا ہے اس میں جو ہے انہوں نے اہل سلوک جو ہیں جو علماء صوفیاء علماء اکرام ہیں ان کے طریقے کا احتراف بھی کر لیا کہ یہ معرفت کامل کمال ایمان اور خالص معرفت خداوندی میں سے ہیں تو لہٰذا جو تفسیر اشاری ہے اور تفسیر جو باطنی ہے یعنی کتاب اللہ کے معانی میں تحریف کرنے والے جو ملحدین اہل باطن ہیں ان کی جو تفسیر ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ہمارے سامنے جو اس کا فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو عذرات ظاہر کو مراد لینے سے منع نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہی اصل اور بنیاد ہے اور ظاہری مراد کی تحصیل پر وہ ابارتے ہیں اس کی ترغیب دیتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ ظاہر کی معرفت ضروری ہے کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ قرآنی رازوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ظاہری مانا کو صحیح نہیں سمجھتا تو اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی گھر کی سطح پر پہنچنے کا دعویٰ کرتا یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اسرار قرآنی کو جانتا ہے ظاہر کو نہیں جانتا ظاہری مانا کو اس کو نہیں بتا تو اس شخص کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ وہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی گھر میں پہنچنے کا دعویٰ کر دے یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اقل میں نہ آنے والی بات ہے اور بالکل ہی غیر معقول سی بات ہے باطنیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر سرے سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر سرے سے ہی مراد ہی نہیں ہے بلکہ باطن مراد ہے آیات قرآنیہ کا تو اس سے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ شریعت کی نفی ہوتی ہے اور احکام شریعت کو باطل کرنا مقصود ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے ان کی یہ بات جو ہے کہ صرف ظاہر مراد ہی نہیں یہ صرف باطن مراد ہے تو یہ الحاد ہے اور دین الہی میں تحریف ہے طائفة من اقوال العلماء وانا انقل هنا طائفة من اقوال العلماء في التفسیر الاشاری بی ایجاز سائلا المولا ان يلہمن السداد والرشاد وان يجربن الخطأ والظلال سمعقبوها بکلمة لحجة الاسلام الامام الغزالی رحمه اللہ فهی مسک الخطام فاقول ومن اللہ استمد العون کلمة زرکشی في البرحان قال زرکشی في البرحان کلام الصوفیت في تفسیر القرآن قیل انه ليس بتفسیر وانما هو معان ومواجید يجدونها عند التلاوت قول بعضهم في قوله تعالی قاتل الذین یرونكم من الكفار ان المراد النفس يريدون ان علت الامر بقتال من يلینه القرب واقرب شئی لالانسان نفسه کلمة النسف والتفتزان وقال النسفی في العقائد النصوص على ظواهرها والعدول عنها الى معانی يدعیها اہل الباطل الحاد وقال التفتزانی في شرحه على العقائد سمیت الملاحدة باطنیتا لادعائهم ان النصوص ليست على ظاهرها بل لها معانی لا يعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نفی الشریعت بالکلیت قال واما وقصدهم بذلك نفی الشریعت بالکلیت قال واما ما يذهب الیه بعض المحققین من ان النصوص على ظواهرها ومعا ذلك فيها اشارات خفیت الى دقائق تنکشف لارباب السلوك يمكن توفیق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الایمان ومهز العرفان فانت ترى ان النسفی اشاره الى الباطنیتا وبيّن ان طریقهم الحاد في دین الله والتفتزانی فصر البحث ووضح الموضوع فرد على الباطنیت ظلالهم واقر لبعض ارباب السلوك طریقهم في استنبات الدقائق والاشارات الخفیت واجعلها من كمال معرفة والایمان ومن هنا يظهر لنا الفرق جلیا بين التفسیر الاشاری الذي هو تفسیر بعض العارفین بالله وبين التفسیر الباطنی الذي هو تفسیر الباطنیت الملاحدة الذین يحرفون معاني الكتاب العزیز فالاولون لا يمنعون ارادة الظاهر بل يقولون انه هو الاصل والاساس ويحظون عليه ويقولون لابد من معرفة الظاهر اولا اذ من ادعا فهم اصرار القرآن ولم يحكم الظاهر ولم يحكم الظاهر يكونوا كما ندعا بلوغ سطح البيت قبل ان يرجى الباب واما الباطنیت فانهم يقولون ان الظاهر غیر مراد اصلا وانما المراد الباطن وقصدهم من ورائے هذا الكلام نفی شریعت وابطال الاحکام وهذا بلا شک الحاد في الدین وقد قال الله تبارک وتعالى ان الذین يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير امن يأتي آمنا يوم القیامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر علماء اکرام کے تفسیر اشاری کے متعلق اقوال مصنف فرماتے ہیں میں یہاں تفسیر اشاری کے بارے میں مختصر ان علماء اکرام کے اقوال کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ سے پروردگار سے اس بات کا سوال کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں صحیح راستے اور صحیح راستے کی تلقین کرے اور ہمیں خطا اور گمراہی سے دور رکھے پھر ان اقوال کے بعد میں حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ ذکر کروں گا جو کہ سب کے لئے خطام المسک ہے فاقولو سو میں کہتا ہوا اور اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں علامہ ذرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول علامہ ذرکشی اپنی کتاب البرحان میں جو ہے وہ فرماتے ہیں تفسیر قرآن کے مطالق صوفیاء کرام کے اقوال کے مطالق یہ کہا گیا ہے انہو لئیس بھی تفسیر ان کے وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسے مفاہیم ہیں اور احساسات ہیں جو لوگ تلاوت کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بات صوفیاء کرام کا کہنا ہے قاتل اللہ یلونکم اندر کفار سے مراد جو ہے وہ نفس ہے اللہ یلونکم سے مراد نفس ہے یریدونا ان کا خیال ہے کہ ہمارے قریب کفار کی علت قرب ہے اور وَأَقْرَبُ شَيْنَ الْإِنسَانِ نَفْسُهُ اور انسان کا سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے علامہ تفتزانی اور علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر علامہ نصفی اپنی کتاب علاقائد میں فرماتے ہیں کہ نصوص قرآنی اپنے ظاہر پر محمول ہیں اور ان سے ایسے معانی کے طرف عدول کرنا جن کا اہل باطل دعویٰ کرتے ہیں نرہ الحاد ہے وَأَقْرَبُ شَيْنَ الْإِنسَانِ نَفْسُهُ اور لَقَائِدَ علامہ تفتزانی شرع علاقائد میں فرماتے ہیں کہ ملحدین کو بات نہیں ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نصوص قرآنی اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں بلکہ ان کے ایسے مطالب اور معانی ہیں جنہیں معلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس سے ان کا مقصد شریعت کی نفی کرنا ہے پھر مزید فرمایا کہ البتہ بعض محققین جو اس طرف گئے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں ایسے مخفی اشارات ہیں جو اہل طریقت پر منکشف ہوتے ہیں ایسے لطیر ایسے لطائف کی طرف مخفی اشارات ہیں جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں اور ان لطائف میں اور ظاہری مراد میں توفیق اور جمع ممکن ہوتی ہے تو وہ کمال ایمان اور محضر خالص معرفت خداوندی میں سے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ علامہ نصفی نے باطنیے کی طرف اشارہ کر کے بتائے کہ ان کا راستہ دین میں جو ہے وہ الحاد ہے دین الہی میں الحاد ہے جبکہ تفتزانی رحم اللہ نے بحث کو تفصیل سے ذکر کیا اور موضوع کی خوب وضاحت کی چنانچہ باطنیے پر ان کی گمراہی کا رد کیا اور دقائق کے استمبات اور مخفی اشاروں میں بعض اہل سلوک کے طریقے کا اعتراف کیا اور اسے کمال ایمان اور کمال معرفت اور ایمان میں سے شمار گیا یا قرار دیا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ لَنَا الْفَرْقُ جَلِيًا مصنف فرماتے ہیں اس سے ہمارے سامنے تفسیر اشاری جو کہ ہوا تفسیر باز عارفین بللہ کی تفسیر ہے اور تفسیر باطنی جو کہ جو مقدس کتاب الٰہی کے معانی میں تحریف کرنے والے ملحدین اہل باطن کی تفسیر ہے کہ درمیان جو ہے وہ فرق واضح ہو جاتا ہے فل اولونا شنانچہ جو اولا ذکر ہیں جن کے ذکر پہلے ہوا وہ عارفین بللہ کی جو تفسیر ہے وہ عزرات ظاہر کو مراد لینے سے منع نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہی اصل اور بنیاد ہے اور ظاہری مراد کی تحصیل پر وہ جو ہے وہ اس کی ترغیب دیتے ہیں اور یقورونا اور کہتے ہیں لابدہ میں معرفت ظاہر ہے اولاں کہ ظاہر کی معرفت پہلے ضروری ہے کیونکہ جو شخص اسرار قرآنی کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا لیکن ظاہری معنی کو جو ہے وہ صحیح نہیں بتاتا تو اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے گھر کی سطح تک پہنچنے کا دعویٰ کرے بارالباطنیہ تو وہ کہتے ہیں ظاہر سرے سے مراد ہی نہیں ہے وَإِنَّمُ الْمُرَادُ الْبَاطِن کیونکہ باطن مراد ہے اور اس کلام سے ان کا مقصد شریعت کی نفی ہوتی ہے اور احکام کو باطل کرنا مقصود ہوتا ہے اس بات کے دین الہی میں الحاد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَا بِلَا شُبَى جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں سو بھلا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز آمن و امان کے ساتھ آئے خیرن امیاتِ آمنی یوم القیامہ یا جو قیامت کے دن خیر اور آمن و امان کے ساتھ آئے اے ملو ماشی تم جو جی میں آئے کرو انہو بماتا ملو نبصیر وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر اشاری کے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں ان کی تفصیل پڑی ہے علامہ زرکشی رحمہ اللہ علامہ تفتزانی اور اسی طرح علامہ نصفی رحمہ اللہ ان تین علماء کے اقوال کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک باطنیہ کو باطنیہ کیوں کہا جاتا ہے نمبر دو تفسیر اشاری کے متعلق علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالی کی رائے کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ